سلام علیکم ورحمت اللہ نمبر 14 ہے اور لیکچر نمبر 11 ہے آج دو ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے ایک وہ رولز جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے جس کو غربین یا عمریت ان کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرا ڈسکشن کریں گے تخارج کا اپنی مرضی سے اپنے شیئرز کو چھوڑ دانا تو سب سے پہلے ڈسکشن کریں گے عمریہ تین یا غربین سے ریلیٹڈ کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس نے اپنے ہس بینڈ کو چھوڑا یعنی سپاؤس میں سے کوئی ایک اگزیس کرے گا اور مدر اور فادر اگزیس کریں گے سپاؤس میں سے کوئی ایک اگزیس کرے گا مدر اور فادر اگزیس کریں گے تو اس کیس میں جو ہس بینڈ ہے اس کی کیٹیگری تو ہمیشہ زیڈ ایف ہی ہے ماں کی کیٹیگری بھی ہمیشہ زیڈ ایف ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر اولاد نہیں ہیں کیول یہی تین انہیریٹرز ہیں ہس بینڈ مدر اور فادر چونکہ اولاد نہیں ہیں تو یہ آسبہ بھی نفسی ہی بنے گا تو اگر دیکھا جائے تو اولاد نہیں ہیں تو ہس بینڈ کا شیئر ون بائی ٹو ہونا چھئے ڈیو ٹو نو کٹ اولاد کی غیر موجودگی میں اور ماں کا حصہ جو ہونا چھئے وہ کتنا ہونا چھئے اولاد نہیں آو مچ ون تھرڈ ون تھرڈ ہوگا ون تھرڈ ہونا چھئے یہ ڈیو ٹو نو کٹ کی وجہ سے اور جو فادر ہے وہ اس کو آر ملے گا چونکہ کوئی اولاد نہیں ہیں نو کٹ کی وجہ سے تو اس کا ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ جو زیڈ ایف ہیں ہس بینڈ کو اور مدر کو پہلے دے دیا جاتا ون بائی تھری اس کا اور ایل شم کتنا آ جاتا ہے سکس آ جاتا اور یہ تھری ہو جاتا اور یہ کتنا ہو جاتا ٹو ہو جاتا پائی بائی سکس ہو جاتا اور آر کی جو ویلیو ہے ون مائنس وائی بائی سکس اور یہ سکس اور یہ سکس مائنس وائی بائی اور یہ ون بائی سکس اس کو چلا جاتا ہے تو یہ جو سولیشن ہے جو ابھی آپ کے سامنے کیا گیا یہ سولیشن دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروح اس طرح کا کیس جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نہیں آیا کہ جہاں پر ایسا ہوتا کہ کیول شہر ہو کیول ماں ہو کیول پادر ہو یہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ تھے انہوں نے یہ سولیشن دیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سولیشن دیا وہ ہی ایکسیپٹیبل ہے موسٹ آف دی جو اس ٹائم پے سکولرز تھے جو کہ ان کی رائے جو رہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوے فیصلے کے کارڈنٹنگ رہی تو اس کا سولیشن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ سولیشن کیا ہے وہ سولیشن یہ ہے یہ سولیشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو شیئر ہے وہ ہس بینڈ کو دے دیا جائے ون بائی فور جو آر بچے گا وہ ون مائنس ون بائی فور یعنی یہ تین بٹا چار بچے گا پھر یہاں پہ ریشیو آف پادر اینڈ مدر چونکہ یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے تو ان کا ریشیو ٹو اس ٹو ون ہوگا اور چودھے سٹیپ میں ان کا جو ایڈیشن آف ریشیو ہوگا وہ ٹو پلس ون یعنی تھری ہو جائے گا فیفت سٹیپ میں جو شیئر آف فادر ہوگا وہ آر ملٹیپلائیڈ بائی ریشیو آف فادر ہوگا آبلی ایڈیشن آف ریشیو ہوگا یہاں پہ ہزبینڈ کا ون بائی ٹو ہنا چاہے نا آچھا یہ غلطی ہوگئی thank you so much ہزبینڈ کا ون بائی ٹو ہونا چاہے تھا چلی اچھی بات ہے چونکہ اولاد نہیں ہیں تو ہزبینڈ کا کتنا ہونا چاہے تھا ون بائی ٹو پیچھے بھی غلطی ہوگئی وہاں پہ بھی کسی نے نہیں ٹوکا یہاں غلطی نہیں ہوئی ہے یہاں کریکٹ ہے یہاں پہ غلطی ہوگئی اس کیس میں شاید حضرت عمر نے ون بائی ٹو رکھا ہزبینڈ کا تو اس لیے رکھتا ہے نہیں وہ رول تو قرآن کریم کے وہ ہی رہیں گے اس میں تو کسی نے کچھ ترمیم نہیں کیا that is ہنڈیڈ پرسنٹ ویسا ہی رہے گا solution میں چینج کیا گیا یہی کلالا کا رول ہے نہیں کلالا کی کیس میں تو والد صاحب بھی نہیں ہوں گے کلالا دلتاب ہوگا کسی کے دادا پرداب ہاں ہاں اوپر بھی نہیں ہوگا اور جیس کسی کے بیٹا اور پوتا بھی نہ ہو یعنی میل لینیچ پورا خالی ہو ہاں جی وہ تو ہم discussion ہو سوالوں میں چلا گیا اس کا نام ہم نے کلالا نہیں لیا چونکہ ترمالوجی میں لوگ hang up کر جاتے ہیں تو husband کا one by two تو یہاں پر یہ one by two ہو گیا تو یہاں سے جب یہ نکالیں گے یہ ٹھیک رہے گا یہ ٹھیک رہے گا آر کی جو value یہاں پر رہے گی one by two رہے گی اور ratio of the father ہے وہ کتنا ہے two ہے اور addition of ratio کتنا ہے three ہے two سے two کر جائے گا تو یہ one by کتنا آجائے گا three آجائے گا اور six step میں share of mother آجائے گا تو share of جو mother ہوگا r ہوگا multiplied by ratio of mother ہو جائے گا اور یہ addition of ratio ہو جائے گا تو یہاں پر one by two کا ratio of mother ایک ہے addition of ratio three ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا one by six ہو جائے گا تو یہاں پر جو shares بنیں گے یہ husband یہ father اور یہ mother تو یہاں پر husband کا کتنا ہے one one by two one by two ہے یہ آپ کے پاس اور father کا یہ کتنا ہے one by three ہے one by three six ہے تو یہ six ہو گیا یہ three ہو گیا اور یہ two ہو گیا اور یہ one ہو گیا تو یہ six by six ہو گیا تو پہلے والے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو father کو one by six جا رہا تھا یعنی sixteen point six seven percent ہی جا رہا تھا اس کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر والد صاحب کو جو جا رہا ہے وہ کتنا جا رہا ہے thirty three percent جا رہا ہے تو یہ جو rule تھا یہ دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ نے گذر ہو اور یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے اسی طریقے سے دوسرا solution ہے عمریہ تین کا کہ وہاں پہ spouse میں husband نہ ہو کر husband نہ ہو کر وہاں پہ ایسا ہو کہ wife ہو جائے اور father اور mother ہو جائے وائف زیڈ ایف ہے father avian ہے mother زیڈ ایف ہے جو basic rule ہیں اس کا share جو ہونا چھئی one by four ہونا چھئی چونکہ mother کا one by three ہونا چھئی father کا r ہونا چھئی but according to the حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو اس میں بھی wife کو ہم پہلے ایک بٹے چار دے دیں گے تو ہمارے پاس جو r بچے گا one minus one by four three by four بچے گا تیسرے پارٹ میں ان کا جو ratio ہو جائے گا father کا اور mother کا وہ two to one ہو جائے گا چوتھے پارٹ میں ان کا جو addition of ratio ہو جائے گا وہ f plus m two plus one scale to three ہو جائے گا اور fifth step میں جو share of father آپ نکالیں گے تو تین بٹا چار یعنی یہ والی value اور father کا ratio جو ہے two ہو گیا اور یہ three ہو گیا یہ cancel ہو جائے گا two سے یہ two آ جائے گا یعنی father کا one by two ہو گیا اور six step میں جو share of mother ہے وہ three by four mother کا ratio four by four تو اس طریقے سے یہ دو جو solution تھے یہ بھی حضرت set five کو اور mother کو پہلے دیں گے تو اگر یہی solution اگر ہم کرتے ہیں دادا کی کیس میں تو یہ نہیں ہے رول دادا کی کیس دیکھیں رول رول کورٹ کے بنے یا آپ رول کسی معاشرے میں بنے تو ہر ایک جگہ پہ ایک ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی صحابہ اکرام کی جو ہے ووٹنگ کا کونسپٹ رہا کہاں پر زیادہ لوگ متفق ہیں اس بات سے یعنی اجما جو اکھٹا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درو گیا تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی لے لیتے ہیں تو اس میں بھی دکت کی بات نہیں ہے جب بات پہ اگری کرتی ہے اور حضرت علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا فیصلہ نہیں مانوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے بات ختم ہو ہے تو ان کا شیئر بہت کم آ رہے ماں سے بھی کم اور وائف سے بھی کم شاید یہ بھی اس میں چونکہ ریزن کا ایکسپلینیشن تو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا چونکہ اکثر لوگوں کا اس پہ کلم کمزور ہے اس پہ اگر ایکسپرٹ آنا شروع ہو جائیں آپ لوگ سیکھیں پھر آپ لوگ سیکھنے کے بعد آگے پھر لوگوں سے ڈسکشن کریں فردر جو علماء حذرات جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ڈسکشن کریں تو کچھ ڈیویٹس میں نکل سکتا ہے بہت ایسا کہا گیا تو ایسا مان لیجئے ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثر کیس میں اگر ہم دیکھیں تو فادر کا شیئر جو زیادہ تھا لیکن یہاں پہ ماں کا شیئر جو زیادہ بن جا رہا ہے تو ہوسکتا ہوسکتا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہزبینڈ اور وائف کے جو شیئر ہیں وہ بھی ٹوز ٹو ون کے اندر ہی ہیں اگر آپ خور کریں تو بڑا دو ہزبینڈ کو ایک بٹے دو ملتا ہے ایک جگہ پہ وائف کو ایک بٹے چار ملتا ہے ہزبینڈ کو ایک جگہ آٹ ملتا ہے تو اس کو ایک بٹے آٹ ملتا ہے تو یہاں پہ بھی ٹوز ٹو ون کا ہی کونسپٹ ہے یعنی جو آیت کریمہ ہیں اس میں ٹوز ٹو ون ہر ایک کٹیگری میں آ رہا ہے تو بیٹا بیٹی میں میل فی میل ایگزیس کرتے ہیں اس کے پیرلل میں یعنی ریل براؤر کے ساتھ ریل سسٹر پیٹرنل براؤر کے ساتھ پیٹرنل سسٹر تو وہاں پہ ٹوز ٹو ون آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہی ٹوز ٹو ون کا کونسپٹ لیا ہو کہ ہاں جگہ ٹوز ٹو ون ہے تو یہاں پر بھی ٹوز ٹو ون آنا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے اب ہم چلتے ہم اپنے نئے کونسپٹ کی طرح جو کے لاسٹ ہمارا کونسپٹ ہے اور اگلے ہفتے آپ کا دو ٹاپک بچتا ہے جو کہ شورٹ کٹ میتھرڈ ہیں کچھ اور آل اور رد کی اندر پرسنٹیج کتنا ڈکریز ہوتا اس کا ڈسکشن کریں گے یہ ایک نیا کونسپٹ ہے کہ کوئی اپنے حصے کو سرنڈر کرنا چاہتا ہے اپنی اچھا اپنی مرضی کے انوصار تو اس کی تین کنڈیشن بن سکتے ہیں خارج کا مطلب ہے ایکزٹ کر جانا تو اس کے تین اگزامپل ہو سکتے ہیں جو میں نے یہاں پہ اس میں ایک تو کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے حصے کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے حصے کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کی کچھ ڈیمانڈ ہے لیکن یہاں پہ شرط یہ سکولر یہ کہتے ہیں کہ باقی جو وارسین ہیں اگر ایک دو تین وارسین تھے یہ تینوں کا ایگری ہونا اس بات پہ ضروری ہے کہ جو شخص اپنا حصہ چھوڑنا چاہ رہا ہے کوئی بگیچہ لے کے کار لے کے فلیٹ لے کے شاپ لے کے باقی اس پہ اگری ہیں اگر ایک بھی اگری نہیں ہوگا تو پھر یہ condition qualify نہیں کرے گی تیسری condition یہ exist کرتی ہے کہ کوئی اپنا حصہ چھوڑنا چاہتا ہے اس وجہ سے کہ جو شخص مرا ہے وہ اس کا کرزدار ہے اب کرزدار وہ پیسے کے کیس میں ہو سکت ہے یا کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاف کروا لیتے تو یہ معاف نہیں ہے یہ جب death ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ دینا پڑے گا یہ کرز ہے تو اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا جو اگر وہ کرزدار ہے تو یہ بھی کرز میں ہے اور یہ بھی کرز میں تو کوئی شخص وہ کہتا جی مجھے کرز نہیں چاہیے مجھے جو ہے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے چونکہ میں نے تو اپنی بیوی کا بھی مہر نہیں دیا تھا تو یہ تین کنڈیشنز ہمیں ملٹیپل بکس میں ملی ہیں جو سٹڈی کیا سٹڈیشن کو ایک دفعہ پھر سے کلیر کرنے سمجھ نہیں آئی کہ مرنے والا کرز میں ہے یا جو باد والا بندہ ہے پیچھے جو رہ گیا ہے جس کو حصہ وراست میں مل رہا ہے جی سر یہاں پہ ہسیبنڈ ہے ہسیبنڈ کو شیئر ملے گا اس کی وائف کی ڈیتھ کے بعد لیکن اس نے اپنی وائف کو مہر نہیں دیا تھا وہ اپنی وائف کا کرز دار ہے ہسیبنڈ کرز دار ہے شاید وہ شرم کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ حصہ نہیں لینا چاہتا کہ مجھے نہیں چھئے میں نے تو خود ہی نہیں دیا تھا اس کا حصہ ٹھیک ہے آگے چھلیں اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ یہ مان لیں کہ جو اپنا حصہ چھوڑنا چاہتا ہے اگر اس کو ہم ایسا مان لیں کہ وہ وارثین کی لسٹ میں نہیں تو غلط ہو جائے گا یہاں پہ ایک سوال لیتے اس کی ٹوٹل جو پروپرٹی کی جو کاؤسٹ ہے یہ چھے لاکھ روپے ہے اور اس نے اپنے پیچھے اپنے شہر کو چھوڑا اپنی ماں کو چھوڑا اور اپنے ریال انکل کو چھوڑا جمیلہ کے شہر نے پے نہیں کیا تھا مہر کو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں وراثت میں حصہ نہیں لوگا جمیلہ کے اسٹیٹ سے تو اب باقی جو بچے ہوئے لوگ ہیں کون بچا مدر اور انکل ان کے بیچ میں ترقے کی تقسیم کیسے کی جائے یہ اپنا حصہ چھوڑنا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا تو اگر ہم ایسا کریں کہ ہس بینٹ کو بلکل ہی نلیف آئی کر دیں کلکولیشن میں رکھے نہیں تو کیا ہوگا تو یہاں پہ چار لگ دو لگ پا جائیں گے تو اس میں پھر نقصان ہو جائے گا کس کا نقصان ہوگا وہ ہی ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے دو سولیشن ہیں ایک میتھرڈ ون ہے ایک میتھرڈ ٹو نے پہلے میتھرڈ میں ہم نے تینوں کو رکھا ہس بینڈ کو مدر کو اور انکل کو چونکہ اولاد نہیں شور کا حصہ کتنا ہو گیا مدر کا حصہ اولاد نہیں ان دونوں کو دینے کے بعد پانچ بٹے چھ چلا گیا تو انکل کا حصہ کتنا جاتا ایک بٹے چھ تو ٹوٹل پروپرٹی کے ڈیویزن کتنے ہو گئے چھ ہو گئے اس کا مطلب کیلکولیشن سمری یہ ہو گئی کہ پوری پروپرٹی کے چھ حصے کیے جائیں گے اس میں سے ایک حصے کی جو کیمت ہے کتنی نکلے گی چونکہ چھ لاکھ ہے تو ایک حصہ کتنے مدر کو دو لاکھ اور انکل کو ایک لاکھ اس طریقے سے ڈیسٹریویشن ہوتا اگر سب اپنا حصہ لینا چاہتے تو ہزبینڈ کو کتنے جاتے تین لاکھ روپے مدر کو دو لاکھ اور انکل کو ایک لاکھ اب کوشن کے اکارڈنگ جمیلہ کے جو ہزبینڈ ہیں اپنے یہ تین لاکھ روپے نہیں لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس پیسے کو جو ان کا ریشیو ہے اس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو پھر مدر کا اور ان کا اگر ہم ریشیو نکالتے ہیں انکل کا تو کتنا آتا ہے تو اس ٹو ون آتا ہے یعنی تین لاکھ مدر کو اور ایک لاکھ کس کو چلا جائے گا انکل کو چلا جائے گا ایک لاکھ انکل کو چلا جائے گا اس کا مطلب ماں کا ٹوٹل شیئر کتنا ہو گیا دو لاکھ تو اس کو داریکلی ملی جاتا اور جو ہسوڑنڈ نے چھوڑا اس کا دو لاکھ اور مل گیا یعنی چار لاکھ مل گیا اور جو انکل تھے ان کو ایک لاکھ پہلے مل رہا تھا اور ایک لاکھ ہسوڑنڈ کے نا لینے پر مل گیا تو یہ ہے پہلا اپروچ ایسے ہمیں کرنا چاہیے جس کا شوہر کا حصہ چھوڑنا چاہتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے حصے کو بھی نکال لیں کتنا نکل رہے پھر اس کو دوبارہ سے تقسیم کر دیں ان لوگوں کے بیچ میں ہسوڑنڈ اور وائف کے بیچ میں یہ پہلا جو میتھرڈ ہے یہ اکثر جو تقسیم مراز کی کتابیں ہیں اس میں یہ میتھرڈ ہے میں نے ایک دوسرا میتھرڈ یہاں پہ لیا میں نے کیا میتھرڈ لیا فریکشنل میتھمیٹکس کے اکارڈنگ کہ پہلا سٹیپ تو وہی کیا جائے اس میں کوئی چینج نہیں دوسرا سٹیپ بھی ویسی کیا جائے اس میں بھی کوئی چینج نہیں جب فورت سٹیپ آیا تو فورت سٹیپ میں تک 1 بائی 2 1 بائی 3 1 بائی 6 یہ سیم ہے اب میں نے ففت سٹیپ میں کیا کیا میں نے ڈیویزن نہیں کیا پروپرٹی کا میں نے کیا کیا ڈراب کر دیا 1 بائی 2 کو وہاں سے میں نے کیا کیا جو فریکشنل شیئر 1 بائی 2 husband کا جو اپنا عصصہ نہیں لینا چاہتا ہے اس کو میں ڈراب کر دیا میں نے ڈاریکلی مدر کے اور ریال انکل کا ریشیو نکالا تو یہ 2 is to 1 آگیا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے مدر میں اور انکل میں جو ڈسٹیویشن کرنا ہے 6 لاکھ روپے کا 2 is to 1 میں کرنا ہے یعنی اس کے 3 پارٹ ٹوٹل کرنا ہے تو میرے 2 میتھڈ کے اکورڈن کیا ہوگا کہ ایک حصہ کتنے کا آیا 2 لاکھ روپے کا ماں کو کتنے حصے دے دیئے 2 حصے یعنی یہ 4 لاکھ اور انکل کو ایک حصہ یعنی 2 لاکھ اس میں دو بار کیلکولیشن نہیں کرنا پڑا بات سنجھ میں آ رہی پہلے میتھڈ میں پہلے ہم نے ان کو دیا جو بچا پھر اس کو ری ڈسٹیبیوٹ کیا جو سیکنڈ میتھڈ میں نے اپلائی کیا اس میں میں نے ڈسٹیبیوشن آخر میں کیا جس کو شیئر نہیں دینا ہے اس کو ہم نے کیلکولیشن میں رکھا کہا تک رکھا جب تک سٹیب نمبر فور میں سب کے شیئر نہ نکل آئیں ہم نے اس کو کیلکولیشن میں رکھا یہاں تک جب کیلکولیشن میں سب کی ویلیو نکل آئیں تو پھر ہم نے اس کو یہاں سے اٹھا دیا تو اس کو ہم سٹیب نمبر فور تک رکھیں گے جو اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا ہے تب بھی پھر باقی بچے ہوئے لوگوں کا ریشیو نکال لیں اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے ہم نے یہ نوٹ لکھا کہ بوت میتھرڈ میں فائنل آنسر سیم ہی ہے اور میتھرڈ ٹو ایک کلیر اپروچ اس میں میں بار بار ڈیویزن اور بار بار ڈیسٹیویشن نہیں کرنا پڑلا پہلے میں ڈیسٹیویوٹ کر دیا ہزبینڈ کا حصہ ایک سائیڈ مرک دیا پھر ہزبینڈ کے حصے کو پھر دوبارہ ڈیسٹیویوٹ کیا پھر دوبارہ بار اس ان کو دیا تو میتھرڈ ٹو سے ہی آپ کو سوال کرنا چاہیے یہ ایک آسان اپروچ دونوں سے کریں گے آنسر سے میں اب تیسرا میں نے سٹیپ یہ لیا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا باقی دو واری سین کے اوپر اگر ہم اس کو آئیسولیٹ کر دیں اس شخص کو جو اپنا حصہ لینا ہی نہیں چاہتا ہے تو اگر ہم نے جمیلہ کے ہزبین کو کیلکولیشن سے ایگزٹ کر دیا تو پھر کتنے لوگ بچے کیول دو تو اگر کوئی یہ مسٹیک کرتا ہے تو اٹھ سے بلنڈر مسٹیک کیسے ابھی ہم کیلکولیشن میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو حصہ نہیں لینا چاہتا ہے اس کو ایک سائٹ کر دیا باقی جو بچے ماں بچی اور انکل بچے تو ماں کا حصہ کتنا ہوا ایک بٹے تین اب باقی کس کو جائے گا انکل کو اسبہ بی نفسی کو تو انکل کتنا جا رہا دو بٹے تین پوری پروپرٹی یہ کتنے حصہ ہوئے تین حصہ ہوئے ایک حصہ ماں کو دو انکل کو تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین سے ڈیوائیڈ کر دیا ایک حصہ دو لاک روپے کا بنا تو یہاں پر مدر کو کتنا جا رہا ہے دو لاک روپے انکل کو چار لاک روپے تو مدر رائٹ فرم دی بگن کس کو افیکٹ کرے گا افیکٹ کرے گا ماں کے حصے کو ماں کو پہلے سی دو لاک مل رہا تھا حسی نے جو چھوڑا اس میں سے ماں کو کچھ گیا ہی نہیں حسی نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے حصے کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کیلکولیشن کرنے والے نے ہس بینڈ کو سٹارٹ کیلکولیشن سے باہر کر دیا تو پھر ایسی گلتی اگر ہم کرتے ہیں تو ایسا ہوگا کسی کو کم مل نا تھا اس کو بہت زیادہ مل رہا ہے یہ بات کلیر ہوگئی کوئی ڈاؤوٹ یہاں پہ تو جس کو بھی شیئر نہیں دینا ہے یا جو اپنا حصہ نہیں لہنا چاہتا ہے اس کو کیلکولیشن میں رکھیں گے اگر کیلکولیشن میں نہیں رکھا تو یہی ہوگا جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ چھوڑے ہوئی جو رقم ہے اس میں سے کسی کو مل جائے گا کسی کو سکتا اس میں سے کچھ بھی نہ ملے تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے ہم نے کیلکولیشن میں رکھنا ہے یعنی جو سٹیپ نمبر تو تھا یا سٹیپ نمبر ون تھا کسی سے بھی کرو وہ ٹھیک ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے لیکن سٹیپ نمبر اگر ہم ون میں یا ٹو میں اس کو skip کر دیتے ہیں شیئر نہ لینے والے کو تو اس کے اثرات جو باقی وارسین پہ پڑھ سکتے ہیں اب ایک کنڈیشن یہاں پر یہ آتی ہے کہ مرنے والا جو آپ کے اپنا حصہ چھوڑنے والا اگر یہ کہے کہ میرا چھوڑا ہوا حصہ آپ اس میں برابر تقسیم کر لو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ فلال کتابوں میں نہیں لکھ ہوا کہ چھوڑنے والے کا حصہ باقی وارسین میں ان کی ریشیو کے اکارڈنگ ڈسٹیبیوٹ کر لو اگر چھوڑنے والا اگر یہ کہے کہ اپنے ریشیو کے اکارڈنگ ڈسٹیبیوٹ کر لو تو ٹھیک ہے لیکن چھوڑنا والے کہتا جی میرا حصہ برابر تقسیم کر لو تو پھر تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا کہ جو ہم یہاں پہ تھڑ والے پارٹ میں کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑنے والا یہ کہتا ہے میرا حصہ جو ہے آپ کیا کریں گے آپ نے کیا کرنے کا برابر تقسیم کرنا ہے تو یہ جو پارٹ تھا اس در گیا پہلے والے پارٹ میں ماں کو کتنے جا رہے ہیں دو لاک روپے اور انکل کو کتنے جا رہے ہیں اتنی لاک روپے اگر وہ کہتا ہے ریشیو ان کی ریشیو کے اکارننگ دسٹیبیوٹ کرو تو ہم نے کیلکولیشن بتا دی بھر وہ کہتا ہے میرا بچا ہوا حصہ ہے آپ آپ میں برابر برابر بات لو یعنی پھر اس کو 1.5 لاک اس کو چلا جائے گا اور 1.5 لاک اس کو چلا جائے بات سمجھ میں آرہی ہے جی سر جس کا حصہ تھا وہ اپنے حصے کا مالک ہے وہ کہتا جی میرا حصہ باقی جو واریسی نے وہ سب آپ اس میں برابر برابر بات لیں تو اس طریقے سے تقسیم ہو کہ یہ 3.5 ہو جائے اور یہ 2.5 آپ کے پاس ہو جائے گا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ریشیو کے اکورڈنگ بات لینا تو وہ ہی جو میں سکھایا ہے آپ یا پھر سر وہ اگر وہ کسی ایک کو دینا چاہے یا وہ تو اس کی مرضی ہے جو اپنے حصے کو چھوڑنا چاہتا ہے ایسا طریقہ تو یہ یہ کہ جو حصہ بنتا ہے اس کو دینا تو وہ چاہیں تو اس کی کنڈیشن تین بن گئی اگر دیکھا جائے تو آیا discussion میں کہ اپنا حصہ کسی کو بھی دینا چاہے تو ایک condition تو باقی کوئی objection نہیں کر سکتا میری مرضی کسی کو دوسرا یہ کہ بھئی جو بچے ہیں وہ آپس میں بات لیں تیسرا یہ کہ تو اب یہ آپ کا اپنے گھر کی understanding ہے کسی کو یہ اچھا لگے گا کہ جو بچے ہوا ہے وہ سارا براور براور بات لیا جائے ہمیں اپنا حصہ تو ملی گئے بیچ والا جو فیچر ہے کافی لوگ پسند کریں گے کہ ہمیں اپنا حصہ تو ہمارا ملی گیا اب جو بچائے وہ براور براور سب نے بات لیا تو یہ اپنے الگ conditions ہو سکتی ہیں تو دو تین طریقے یہاں پہ لیا سکتے فیلال دھیان ہی رکھ نا جو اپنے حصے کو چھوڑنا چاہتے اگر وہ کریں گے تو شیئر جو غلط ہو جائیں گے سر اس میں اگر کوئی خود سے کسی ایک کو دینا چاہتا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا اس میں کیا گناہ مرضی میرا شیئر میرے پاس آگیا میں کسی کو بھی مالک موس جیسے میں نے کیس سنا تھا بہنوں نے اپنا حصہ نہیں لیا اور ان کے تین بھائی تھے تو ایک بھائی کو انہوں نے دے دیا تو ہمیں ایسا بھائی لاکہ دکھاؤ جس کو ہم بھی سلام کر سکیں ریسپیکٹ کر سکیں جس نے اپنا حصہ معاف کر دیا وہ بہن کو دے دی ہو ایسا کوئی بھائی دیکھا کبھی نہیں سر ایسا کوئی نہیں دیکھا ایک ریواج بن سکھا ہے کہ بیچاری وہ بہن کہا جائے گی باپ کی ڈیتھ کے بات اس لئے مجبور جیسے جیسے جاہیز ریواج اور پیسے اگر آپ بہن کے پاس ایک بار دے دیں اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے ہسپنڈ کوئی پتہ لگ جائے تو ہم دیکھتے ہیں واپس کیسے آتا ہے آئے گا واپس پھر نہیں آئے گا جس جو جس کے حصے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیئے فریدہ تم من اللہ ہے وسیعت من اللہ اس کے حصے اس کو دے دو اس کا مالک اس کو بنا دو مالک بن جائے دو چار مہینے کے بعد پوچھنے پیسے چاہیے دیکھتے ہیں کیسے واپس آتے ہیں نہیں آئیں گے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہی ہوگا وہ چھوڑنے والا جو بھی ہے وہ لے کر تو پھر وہ کچھ بھی کر لے ادر وائز پھر سے یہاں ہی چھڑ جائیں گے سر سب کے ہم اس پہ عمل کریں جب کوئی پیسہ گون کر کے بیٹھ جاتا ہے پھر ہم کوٹ پہ جاتے ہیں پھر اس سے ریٹریف کرتے ہیں تو مسئلہ سے وہ یہ کہ ایورنس جتنا کر سکتے ہیں نائی جنریشن وہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے کوئی بیس آتا ہے تو آپ پندھرہ تو سیکھیں چکے کچھ لوگ اٹھارہ بھی سیکھ چکے تو اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے گروپس میں سکھانا شروع کریں تاکہ میرے ہاتھ پیر بنیں آپ لوگ تب ہی کچھ فائدہ ہوگا اس کا ایک کوشن نوٹ کریں گھر سے اس کے لیے چار ہی کوشن بینے لیے ہیں اس کے اندر ایک کوشن آپ گھر سے نوٹ کریں کوشن نمبر تری یہ تو والا پی دور والا تو ہو گیا دوسرا والا لیتے ہیں کہ وہ اپنا کچھ ایک اور ہوگا کوشن یہ والا لی دیجئے ہیں کوشن نمبر فور آپ کے اس پہ ڈال دیتا ہے سریعے کوئی بک ہے جہاں آپ کوشن دے رہے ہیں یہ جو بک میری آئے گی وہ بک ہے اس کو ہم شیئر نہیں کر سکتے چونکہ پبلیشر کے ساتھ میں ہمارا ٹائی اپ ہے وعدہ خلافی کرنا ٹھیک نہیں باقی سب کی ہم نے سوفٹ کوپی ڈال رکھیں اپنی ویب سائٹ کی اوپر ایک تو ماتھامیٹکس آف انہریٹنس کی پی ڈی ایف ہم نہیں ڈال سکتے چونکہ اس کے ساتھ ٹائی اپ ہے ہمارا اور نہ اس کی ڈال سکتے ہیں یہ جو آنے والی نئی بک ہے وہ بک ہے جب یہ آئے گی تو بتا دیا جائے گا آپ کو کہ اس کی پرنٹ کاؤسٹ کتنی آ رہی ہے ابھی اس پہ کہ یہ میری طرف سے تو کمپلیٹ ہو گئی ہے باقی کچھ لوئرز کو بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ کی جزیس کو بھیجا گیا ہے کچھ ریمارکس لکھ دیں کچھ علماء اکرام کو بھیجا گیا ان کا انتظار کیا جا رہا ہے پانچھے مہینے سے تو ابھی تک ویٹنگ میں اگر نہیں آتے ہیں کہ دو مہینے تو اس کو پبلش کروایا جائے گا اس کی پرنٹ کاؤسٹ کیا ہوگی اس کا ڈوکومنٹیشن آپ کو بھیج دیا جائے گا پرنٹ کاؤسٹ پہ جو صاحب اپنی کتاب میں چھبانا چاہتے ہیں چونکہ کتاب آئی تھی چار سو پیج کے آس پاس ہوگی پور انڈٹ پیج کے آس پاس تو اس کی پرنٹ کاؤسٹ کے اکارڈنگ آپ پرنٹ بھیج دیں گے کی کاؤسٹ بھیج دیں گے تو یہ پرنٹ ہو جائے گی باقی آپ کو پوستل چارج دانا پڑے گا جنسا آپ کتر بھیجوائیں گے تو آپ کو اس ہستے میں کتاب پڑ سکتی کتنے پیج کی کتاب ہے یہ تین سو اسی کچھ اور چار سو پیج کی یہ بک بنے گی اب جو بھی پرنٹ کاؤسٹ ہوگی ویسے مارکٹ میں اگر یہ جائے گی تو تقریب امان کی چلو چار سو پانسو روپے سے اوپر کی کتاب بنے گی اور پرنٹ کاؤسٹ میں آدھی ریٹ پہ پڑ جاتی ہے آئی ٹھنگ ٹو ہنڈڈڈ کے آس پاس پڑ جاتی یہ کتاب تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں اپنے ایڈریس پر مگانا چاہتے ہیں جہاں پہنچ سکتا ہو آسانی سے تو آپ کو بتا دیا جائے گا پرنٹ کاؤس بھیج دی جائے گا اپنا جو پوسٹل چارج ہے جو ہم سے بات کرا دیں گے جو بھیجتے جاتے ہیں چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں پوسٹ آفیس جاؤں اور اس کو پوسٹ کروں جا کے تو جب آئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا فلالہ بھی وقت ہے اس کے اندر تو آج کی کلاس ہم یہی پہ انٹ کرتے ہیں ایک ہی کوشن آپ کو دیا گیا اگلے ہفتے ہماری جو ہے لاسٹ کلاس ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہے ٹھیک تو ٹیسٹ میں اوبجیکٹیپ ٹائپ کوشنز بھی ہوں گے اور ایک کوشن جو تخارج یا شیئر آف دی چائل ٹو بی بارن یا جو مناسخہ ہے اس میں سیوی کوشن ہم رکھیں گے پانچ گھنٹے کا پیپر ہوگا اپلوڈ تو ہم کر دیں گے اس کو ساتھ بجے کے آتھ فرس کر دیں گے جو ہمارا ڈیٹ ہے کتنا نو تاریخ ہے نو تاریخ ہے تو اس میں ساتھ بجے کر دیں گے بارہ بے تک آپ سممیٹ کر دیں گے باقی کچھ لوگوں نے ریکویسٹ یہ کیا تھا کہ بھئی ہم آبیل لیبل نہیں آوں گے یا کہیں پہ دینیا ہو رہا ہوگا یا کچھ اور وقت پرنے بیٹھیں دوں ٹھیک ہے جو تب سے پانچ گھنٹے لگا کر ہمیں فورڈ کر دیں چونکہ آپ کے ہی فائدے کے لیے کوئی سوال تو نہیں کسی کا ایک ڈسکشن تھا جو کہ بھیجا گیا تھا گروپ میں اور وہ عبداللطیف صاحب نے بھیجا تھا ویل کی ایک آکارڈنگ تو اس میں میری جو رائے وہ ایک رائے اور ایڈ ہوتی ہے اگر ہم سورہ نسا کی آیت نمبر دیکھتے ہیں جو کہ آیت کریمہ گیارہ ہے گیارہ میں کتنی بار ہے وزیعت کے بارے میں بیکویسٹ آفٹر کمپلیٹنگ آف بیکویسٹ ایک بار ہے ایک بار منشن ہے جی ایلیون میں ایک بار منشن ہے اور فور ٹویلو میں کتنی بار منشن ہے ایک بار تین بار منشن ہے اچھا ہس بینڈ کے ساتھ بھی وائف کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی تو اس میں 33 ٹائمز موجود ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وزیعت کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اس سے دیے جائیں گے وزیعت کی رقم کو نکال کر دیے جائیں گے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک بار ہی اس کا کو منشن کر دیا جاتا اور بار بار نہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فیکٹر بھی شاید ہٹن چھپا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اس کی اولاد کو دینے کے بعد بھی بہت کچھ بچ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ اولاد already settled ہے چونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اتنا وسیعت نہ کر جاؤ کہ اولاد جو ہے on road آ جائے کہ اولاد کو کچھ نہ مل پائے تو اپنی اولاد کو امیر چھوڑ کے جاؤ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ two third اگر ہم one third کر بھی دیتے ہیں تب بھی two third اتنا بچتا ہے کہ بچوں کے لیے two much ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ بچوں کی آخرت ان کے ساتھ ہے ہماری آخرت ہمارے ساتھ ہے اگر ہم one third دے دیتے ہیں کسی مسجد کو چونکہ یہ پیسہ کوئی زکاة کا تو ہے نہیں یہ تو پیور پیسہ ہے تو اس کو مسجد کے لیے بھی لگائے سکتا ہے مدارس کے بھی لگائے سکتا ہے اور کسی فلائی کام کے لیے بھی لگائے سکتا ہے تو ہمیں میرے ایکارڈنگ وسیعت ضرور کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہمارے بچے امیر بھی رہے ہیں ہمارے پاس مرنے کے بعد امیر بھی موجود ہیں ان کے پاس بھی اچھا خاصہ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہے تو ہمیں وسیعت کر دینا چاہیے ایک پارٹ تو یہ میری سنجھ میں آتا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے کس سے کرز لیا ہے اور کس کو کرز دیا ہے آپ کے پاس ایک پرسنل اپنا ڈیٹا بیس اپنی ایک ڈائیری ہونی چاہیے جو مینٹینڈ رہنی چاہیے چاہے منتلی کریں یا ففٹین ڈیس کے بعد کریں ایک ڈیس کے بعد کریں کہ میرا کتنا پیسہ لوگوں پر اور میرے اوپر کتنا پیسہ ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی اور اس کی بارے میں ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں آپ کی وائف کو تو پتا ہونا چاہیے اگر بچوں کو نہیں پتا ہے تو یا ادھر حسابت پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ڈیٹھ کے بعد جو ملٹیپل سیچیشنز پیدا ہوتی ہیں کمپلیکسٹی پیدا ہوتی ہیں وہ ریڈیوز ہو جائیں یعنی ہم بچوں پہ ایک اور بھار ڈال کی نہ آ جائیں ہمیں پتا ہو کہ والد صاحب کتنے کے کرزدار تھے یا والد صاحب کا پیسہ کام پہ رہی جب وہ پیسہ آئے گا کہیں سے سال بر کے بعد یا دو سال کے بعد تو اس کا ڈسٹیویشن پرسنٹیج ہمیں پتا ہے باقی اس کو بات لیا جائے کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو اس سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا ایک کنڈیشن یہ ایگزیس کرتی ہے کہ یہاں پر ابھی ایک تقریبا مہینہ پہلے ایک ڈڑ مہینہ پہلے ایک صاحب کناڈا سے میرے پاس آئے ایک دن ہی ملاقات ہوئی نماز کے بعد اور انہیں کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی میری وائف ہے میرے دو بیٹے ہیں اور میرے تین ڈاٹر ہیں میں امریکہ میں کناڈا میں سیٹلڈ ہو گیا ہوں اور اگر میں کناڈا میں میری ڈیتھ ہوتی ہے تو میرے والے دن نہیں ہیں میرے بیٹا اور بیٹی موجود ہیں اور یہ موجود ہیں اگر میری کناڈا میں ڈیتھ ہوتی ہے تو میری جو پروپرٹی ہے اس کا جو ڈسٹی ویشن ہوگا وہ اسلامیک لوकے ایکارڈنگ نہیں ہوگا وہ انگلش لوکے ایکارڈنگ ہوگا اس کنٹری کے ایسے سے نقصان کیا ہوگا کہ اسلامی شریعت کے ایکارڈنگ جو حصہ میری بیوی کو جانا چاہیے تھا بچوں کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا پائے گا تو وہاں پر ایک law یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے ایک will لکھ دے کہ میری death کے بعد اگر یہ یہ اور یہ inheritors موجود ہیں تو میری wife کا share 1 by 8% ہے اور میرے بچوں کا share 7.8% 7 by 8% ہے 7 by 8 ہے یعنی ان کی percentage mention کرے 12.5% ہے پھر 7 by 8 کا پھر بیٹے کے آپ کے پاس یہ چار حصے یہ بن گئے اور تین یہ بن گئے ساتھ ہی بن گئے پھر ہر ایک بیٹے کا حصہ کتنا پرسنٹ ہے وہ will میں mention کر دے بچوں کے نام mention کر دے تو after the death آپ کی جو will ہے یہ جو execute ہوگی یہ ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے لکھا ہے اور انہوں نے میرے سے یہ solution کروایا آپ مجھے یہ بتا دو کہ اسلامی شریعت کے according میری بی بی کا حصہ کتنا ہے تاکہ میں will میں اتنے لکھوں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹےوں کوئی نقصان ہو یا بیٹیوں کوئی نقصان ہو تو یہ non-Islamic country کے اندر جو will ہے جو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ asset ہے تو آپ اپنے تکیہ کے نیچے ایک وسیعت نامہ لکھ کے رکھیں اور دو دن سے زیادہ بھی نہ گزریں تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے according یہ والا part بھی adjust ہو جانا چاہیے اور اس پہ بھی علماء اکرام کو اور کرنا چاہیے جس non-Islamic country میں ہم رہتے ہیں چونکہ یہاں پہ کوئی بھائی دبنگ ہو سکتا ہے کوئی بیٹی دبنگ ہو سکتی ہے کوئی بہو دبنگ ہو سکتی ہے تو وہ قبضہ کر سکتا ہے کر سکتی ہے تو اس سے نجات پانے کا یہ ایک ذریعہ best ہے جو ان صاحب کے ساتھ میں discussion ہوا چونکہ اگر یہ will وہاں پہ لکھی جا سکتی ہے کانادا میں انگلینڈ میں اور یوکے میں تو یہی will اگر ہم ہندوستان میں بھی لکھ دیں کہ میری death کے بعد میری بیوی کو اتنا اور اس میں اس کا ذکر نہ کریں کہ اسلامی loss کے according چونکہ کورٹ میں فری یہ ہوگا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلامی جو loss ہیں اس کے according جائے نہیں اور اکثر وکیلوں کو چاہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو اکثر lawyers کو اس کلاس میں مارے پاس ایک lawyer بھی ہیں lawyer کو اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا کہ wife کا حصہ کتنا ہے بیٹی ہے کتنا حصہ ہے ماں کا کتنا حصہ ہے اکثر نہیں جانتے calculation کرنا سو میں سے شاد ایک ہی جانتا ہو تو وہاں پہ اگر ہم یہ لکھ دیں کسی scholar سے calculation کروا کے تو ہم اپنے حصوں کو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں a will to protect the Islamic inheritance shares ایک ایسی will لکھ دی جائے مرنے سے پہلے جو ہمارے اسلامی جو shares ہیں وارسین کی ان کو محفوظ کر سکے جرنلی اگر دیکھا جائے تو قرآن شریف میں تو محفوظ ہے حدیث میں ہی محفوظ ہے لیکن ہم مانتے کہیں کوئی زبردستی قابض ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اگر ہم نے یہ will لکھ دی تو ہماری death کے بعد wife کو اس میں سے اتنی جائے گا بچوں کو اتنی جائے گا اور اس میں جائے گا یہاں پہ ایک پوائنٹ اور نوٹ کر دے جائے میرے discussion کے according وہاں پہ ایک نوٹ ڈال دیا جائے کہ اگر اس میں سے جو میں نے will لکھا ہے میری death سے پہلے اگر ان میں سے ایک بھی وارسین death کر جاتا ہے ایک بھی death کر جاتا ہے تو میری لکھوئی will invalid ہوگی and I will write that will again بات سجنہ آری سب کو کوئی اس کے اندر کسی کو کوئی confusion تو نہیں ہو رہا ہے نہ یہ نہ یہ will اسلامی شریعت سے ٹکرا رہی ہے اکثر علماء اکرامی کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے جن کے حصے fix ڈال ای ایم ایگری فور دیٹ کہ ہم ان کے لیے وہ حصہ نہیں کر رہے کہ مان لو فار ایگزامپل ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بول دیا کہ بھئی اس کو دو لاکھ روپے دے دینا اور پھر جب میری ڈیتھ ہوئی تو اس کو وہ حصہ ملی رہا ہے جو دو بیٹیاں تھیں فور ایگزامپل تو ون تھرڈ اس کو ملی رہا ہے تو اس کو ایک کو تو ون تھرڈ بھی مل گیا اور دو لاکھ بھی مل گیا ایک کو ون تھرڈ بھی ملا تو اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایکسٹرہ ویل نہ کی جائے یہ ہم اس ویل کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے حصوں کو پریزرب کر دیں نون اسلامی کنٹریز کے اندر جہاں پہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کوئی چھین کر ہمارے حصے کو گون کر لے گا کعویز ہو جائے گا تو اس کے لیے ویل لکھا جا رہا ہے اور یہ ویل اس سے نہیں ٹکرا رہی ہے جو ون وائی تھرڈ والی ویل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی بیوی کو شیئر نہیں جائے گا وہاں پہ اس کے اولاد کو شیئر جائے گا اور جوز کمیونٹی کے اندر تو بیوی کا کوئی حصہ ہوتے ہی نہیں ہے کرشن کمیونٹی کے اندر بیوی کو شیئر جائے گا اگر وہ ویل کرے گا نہیں کرے گا تو نہیں جائے گا تو ہمیں اگر اس کو کر دینا چاہیے تو میں خال سے کوئی دکت کی بات نہیں ہے چونکہ اس ویل کے اگزیوکیشن کب ہونا ہے آپ کی ڈیتھ کے بعد ہی ہونا ہے ویراست کی تقسیم کب ہونی ہے مرنے کے بعد اور جو ویل ہم لکھ رہے ہیں اس کا اگزیوکیشن بھی مرنے کے بعد ہوگا اور ہم نے جو پرسنٹیج فکس کیا ہے وہ ہم نے الٹا سیدھا نہیں کیا ہے ہم نے وہ پرسنٹیج فکس کیا ہے جو ایکچول میں شریعت کے اکورڈنگ میری ڈیتھ کے بعد میرے وارثین کو ملنا ہے بڑھ پریزر میں نے اس لیے کر دیا کہ کوئی اس پہ کاویز نہ ہو کر بیٹھ جائے جرنلی بیٹے کاویز ہو جاتے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے پھر وہ ماف کر دیتی ہیں مجبوری میں آ کر ٹھیک ہے تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو یہ اس طرح کی ویل لکھی جا سکتی ہے کسی کا کوئی سوال تو نہیں بھئی اور نہیں کلیئر ہو گیا بھئی جی سر اس سے ریلیٹیڈ تو نہیں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو چیز ایک بہت عام طور پر کہی جاتی ہے کہ اگر آپ جیتے جی اگر ڈیوائٹ کر رہے ہیں اپنی پروپٹری تو جیتے جی برابر ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو قرآن یا حدیث میں کہیں کوئی دلیل ہے میں نے ملٹیپل ٹائمز آپ کے گروپ میں ایک پوسٹ کیا ہے نمان من بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جس میں وہ اپنے غلام کو لے کے آتے ہیں اور وٹنیس بنانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ گوا بن جائیے میں اس غلام کو اپنی بچے کو دینا چاہتا ہوں تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی بچہ امیر ہے کون غریب ہے کیا کام کرتا ہے آپ نے کہا کہ کیا ایسا غلام باقی بچوں کو دیا ہے تو آپ نے کہا نہیں تو آپ نے کہا کہ میں ظلم کا گوا نہیں بنوں گا تو یہاں سے سکولر یہ رول ڈرائیو کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے پیچھ میں اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایپولی کریں اور اولاد کے علاوہ ہے تو کسی کو کیسے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ بھی کنڈیشنل ڈیسکشن کیا تھا کہ آپ آن دی بیڈ ہیں ڈیتھ کبھی بھی ہو سکتی ہے آپ کے بینک میں ٹین لاکھ روپیز ہیں ایک بچہ جو ہے گریجویٹشن کر چکا ہے ایک بچہ بھی پانچمیں کلاس کے اندر ہے یہ پیروں پہ کھڑا ہونے والا ہے یہ ابھی کچھ جانتا بھی نہیں ہے تو دونوں کو پاس میں بٹھا کر وائف کو پاس میں بٹھا کر کانسلنگ کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ یہ سیٹلڈ ہو چکا ہے اس کی جوب لگنے والی ہے اس میں سے دس لاکھ میں سے میں جو ہے اس بچے کو جو ہے سفتین لاکھ دے رہا ہوں اور اس کے ایکاؤنٹ میں جو ہے سات لاکھ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہے جیسے کنڈیشنل ہی کیا سکتا ہے کوئی بچہ معذور ہے ہنے بھی یہاں پہ کلاس میں ہیں سارے سنسیر ہوں گے اکثر لوگ شادی شدہ ہوں گے جو کلوز فرینڈشپ ہے بھائی اور بہن ہوگی جیسی شادی سے پہلے ہوتی ہے شادی کے بعد کے ویسی رہتی ہے نہیں رہتی نہیں رہتی یہ پریکٹیکل کڑوہ سچ اور ٹھوٹ ہے چاہتی ہوئے بھی نہیں ہو پاتے چونکہ ہر ایک شخص اپنے کام میں بھی سی ہے ہر ایک نے اپنے اپنے سیمائیں باندھ رکھیں ہیں کوئی کہیں رہ رہے کوئی کہیں رہ رہے کسی کے کم کوئی کوئی پرائیوٹ اسکول میں پڑھ لائے کوئی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ لائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بیٹر وی is that کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو گفت دینا چاہتا ہے کوئی اگر معذور ہے تو وہ جو گفت دے رہا ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے اور وہ اگر معذور بچے کو زیادہ دے رہا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ بھئی وہ کیوں دے رہا ہے what is the reason behind it ایک بچے کی کیول ایسے مان کے چلنے کہ بھائی وہ کچھ پڑھ نہیں پایا تو کیول وہ کیا کرتا ایک سبجی کا ٹھیلہ لگاتا ہے اور ایک ڈاکٹر ہے اور آپ مرنے کی کاغار پر ہیں بینک میں پیسے ہیں تو ڈاکٹر صاحب تو روز پیسے کمار ہیں چار سو پانچ سور پر پیسے ہر ایک پیشنٹ کی ہے یہ بچارہ ٹھیلہ شام تک لگاتا ہے پانچ سور پر بھی نہیں کما پاتا ہے تو اگر اس کا والد اگر زندگی میں اس کو جو ہے دس لاکھ میں سے آٹھ دے دے اس کو دو دے دے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر یہ سارے بھی اس کو پکڑا دے تو آئی تنگ کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو سیٹلڈ ہے پورا بھئی اچھی طریقے سے تو یہ کنڈیشنل ہی ہے otherwise یہ کہا گیا کہ زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو ایکول دیں تو better is that کسی کے پاس چار پانچ مکان ہیں چار بچے ہیں تو بھئی سب کو ایک مکان پکڑا دیں اور ایک مکان بوڑے بوڑی اپنے پلیے بھی رکھیں اسکولر یہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ سارے مکان پکڑا دو اور پھر ہر ایک یہ کہتا پھر ہے کہ بھئی کل روٹی میرے آن کھانا پرسوں میرے آن کھانا بہت مشکل ہو جائے تو better ہے کہ زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ سارے ہی پلوٹ دے دیں اگر پانچ پلوٹ تھے ایک پلوٹ اپنے پاس رکھیں چار بچوں کو ایک دے دیں تو distribution اگر ہونا ہے dispute اگر ہونا ہے تو ایک پانچ میں والے فلیٹ کے اوپر ہی ہونا ہے چھوٹا سا amount بڑا amount ہوتا ہے dispute زیادہ ہوتا ہے جیسے پوتا پوتی کیس میں بھی جو بوال مچاتے ہیں ہم کب کرتے ہیں جب property کروڑوں کی ہوتی ہے اگر کوئی چھوڑ کی مرا ہو دس ہزار روپے تو کیا آپ کیس جات نہیں کرنے کے لیے پوتے کو نہیں ملا پھر کوئی جاتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا دس بارہ پندر آزار پچاس ہزار کے لیے میں کوئی نہیں جائے گا چونکہ اتنے تو وکیل سا بھی لے جائیں گے یہ مسائل تو گھر میں آرام شہال ہو سکتے ہیں main مسئلہ ہے everness پیدا کریں جیسے تین مہینے کی تقریم تین مہینے ہو گئے انہیں کلاس لیتے تھے ایسی لوگ بھی وہاں کلاس لیں جتنا کلاس لیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو بھی آئے گا اللہ آپ کو بھی آج دے گا اور آگے اس کو private ادارے ہیں سر اتنے سوال ہوتے ہیں ہمارے ابھی اتنی زیادہ knowledge پتہ نہیں اور پڑھیں گے ایکسٹرہ تب اور آ جائے گی اب کسی ایک امہ ہے ایک question بتا رہی ہوں آپ کو مجھے نہیں سمجھ میں آیا مجھ سے کسے نے پوچھا ایک امہ ہے جن کے پاس بیس اکڑ زمین ٹھیک ہے ان کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے انہوں نے کیا کیا کہ بیٹی جو تھی وہ کمزور آدمی سے بیادی مطلب کہ ان کو لگا کہ یہ نہیں اپنے پیل پکڑا ہو پائے گا اور تو انہوں نے اس کے لئے دکان بھی خریدی اس کے لئے مکان بھی خرید جو مطلق جتنے کی ہوتی ہے اتنا تو آپ اپنی بیٹی کو دے چکے ہو تو اب آپ برابر واتنی تو بے مانی ہو رہی ہے آپ کو اس کو نہیں دینا ہے وہ امہ کہا رہی ہے وہ تو میں نے اس کو گفٹ دیا ہے اس کا جواب تو مجھے نہیں آیا بھئی دیکھو ایسا ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا وہ غریب تھی کنڈیشنل ہیں ساری اور دوسرا یہ ہے کہ اگر باپ اگر اپنی پروپرٹی کسی ایک بچے کو بھی دے دے یا ماں کسی ایک کو بھی دے دے تو وہ اپنی مال کا مالک ہے وہ دے سکتا ہے لیکن اخلاقا پہلو یہ رکھا گیا ہے کہ ایکولی ڈسٹیویشن کیا جائے ٹھیک ہے نا تو وہ کنڈیشنل اب یہ آپ بتا رہے ہیں وہ کنڈیشن کیا ویسے ہی ہے کیا واقعی ایسی کنڈیشن تھی یہ سیچیوشن ہینڈل کرنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہو تو آپ لکھ کے دے دی یہ پتا ہے اب اسکولر جب بچارے اس کا سولیشن دیتے ہیں تو آپ کا جو ریٹن ٹیکسٹ ہے وہ اس کے بیس پہ دیتے ہیں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے آپ کے پاس تین مہینے پاس کر لی ہے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک سوال کو لے کر وہ آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے گا اور ہم بھی جب سوال پوچھتے ہیں تو کیول ہم اب اتنا ہی سوال پوچھتے ہیں لیکن لیکن سر انہوں نے جب دیا تو وہ تو انہوں نے مدد کے طور پر دیا پروپرٹی کا حصہ تو نہیں دیا اس وقت یہ مال دولت سوچ کے اب وہ یہ ہیں کہ مراسوں ہیں تو وہ سوچیں کہ میں اپنے چاروں بچوں کو دے کے چھپٹی کروں اور ایکولی دے دوں ریٹوں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ماں نے اس ٹائم پر مدد کی طور پر دیا تھا تو وہ مددی تھی مددی تھی مددی تھی نا ٹھیک ہے نا وہ تو اس ٹائم پر پروپرٹی کا ڈسٹیبیوشن ان کے مائنڈ میں تھا بھی نہیں رائٹ اس ٹائم پر نہیں 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 تھا وہ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کمزور پایا تو وہ دیتی گئے آپ کو یہ पروپرٹی ڈسٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس بیٹی کو دیتے ہیں پروپرٹی کا ڈسٹیبیوشن अगर यह बोल दिया था तो फिर जाहिर सी बात है फिर नहीं देना है अगर आपको इसी सवाल पर कंटिन्यू करना है तो मैं कुछ देर के लिए रुखता हूं नहीं नहीं कुछ देर पहले जो आप अगर कोई इलनेस से गुजर रहा है मैं अपने किताबें धूंड के फिर वो हदीस जहां पर भी मैंने पढ़ा था मैं निकाल सकता हूं अगर कोई देट इलनेस के दौरान गुजर रहा है उस वक्त करता है तो वह उस वक्त वारस यह अगर को देखा था वह आपने आखरी वक्त दिन में समझो आठ घंटे उनको होशी नहीं पता नहीं होता एक आदा घंटा उनका सही निकलता लेकिन उस आदे घंटे में उन्होंने कहीं बोल दिया कि बेटा यह जगा तुमको गिफ्ट डे रही हूं कहीं मैंने पढ़ा है क उस स्टेज में हमको उसको वालिड लेना नहीं है नहीं उस टाइम पर वालिड लेना चुकि उस टाइम तो हम अपने सेंस के अंदर ही एक्सिस नहीं करते ना परफेक्ट तो यह मुझे क्लियर करना था तो जो डैथ इलनेस के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट देता है कि � तुम यह ले लो तुम वो ले लो फलाना नन अफ डैट इस वैलिड नहीं उसमें मसला यह हो रहा है कि उस टाइम पर हमारे जो ख्याला थे इतना ड्रिफ्ट करते हैं हमारा जो ग्राफ है कभी यहां जाता है वो कॉंस्टेंट ही नहीं गए कभी कवार होता है कि उन्होंने मैं बोल दिया किसी बेटे ने सुन लिया एक गवा भी था फिर जगड़े शुरू होते कि नहीं मरने से पहले माने बोला था डैड़ी ने बोला था कि नहीं यह इस इसको मुझे दिया गया था उतवित खराब में तो वो गिफ्ट का मसला बड़ा पेची था है कि वो सही हालत थी क्या थी या किसी ने अंगुठा जबर जिसी लगवाया था है और उन्होंने तो खेर जो जिन लोगों ने आपने किलास कर ले अलमदोल्ला पंदरा बच्चे तो किलास में हैं आप लोग तो उसमें अटलीस यह कि भई ये सारी चीज़ें पहले सी पता हो और पोता-पोती का केस आपको पहले से पता हो कि मैं एक डोकुमेंट शेयर करूंगा थी वेस्ट टू हेल्फ दी गरांड सन और गरांड डॉटर कि किस तरीके से पोता-पोती की हम हेल्प कर सकते हैं ये प जोके एकर्डिंग कि लूझस मेरा सन इनको जाए गए निए तो उनके लिए वो तीन काम कर सकते है ठीके ना जिंदगे में किफ्ट दे सकता हैं उनके लिए वस्यat कर सकता है अब ये नालिज होती तो हो कर देता नालिज नहीं थी जब नहीं की तो फिर सारा उस बेटे को म تو نہیں دیتا جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھئی اس کی جو کفالت تھی کیونکہ ان کی ماں تو کہیں پہ بھی شادی کر سکتی ہے ہزبینٹ کی ڈیتھ کے بعد اب جو بچے بچے ہیں وہ اسی گھر کی پیداوار ہیں تو ان کی کفالت کا زمہ تو ان کی اندر چچاؤں کے اندر آتے ہیں تو یہ اس دن جواب دے ہوں گے کفالت کے کیس کے اندر کیرنگ کے اندر یہ ایورنیس کا ہی مہین مسئلہ ہے ایورنیس پیدا کریں جتنا جتنا کر سکتے ہیں میری جہاں ضرورت ہے میں آزے ہوں سلام علیکم سلام جزاک ملک ہے سر ہمیں آپ کے لئے سب کا جاریہ بنائے اور ہمیں بھی آگے پہنچانے کی تحقیق سر میرا ایک چھوٹا سا قشن تھا یہ جو کیانڈا والا کیس آپ نے ڈسکس کیا تھا نا وہ جب ان لوگوں کے بیچ میں وارسوں کے بیچ میں ڈسپیوٹس ہوں گے تب ہی مطلب اس ٹیس کو مطلب ویل کا مسئلہ رہے گا نا ادروائز بھی وہاں کی گورنمنٹ انوالف ہوتی ہے کیا یا پھر وہاں کی گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ اگر کسی نے ویل نہیں لکھا ہے تو جو انگلیش لو ہے جس کو ہندوستان میں اپلائی ہونے والا ہے جس کو یونیفارم سیویل کورڈ آپ بول رہے ہیں چاہے وہ ہندو یا مسلم ہو بیٹا بیٹی کو برابر حصہ جا رہے ہیں تو وہاں پر جو لو ہے وہ انگلیش لو کام کرے گا اگر آپ نے ویل نہیں لکھا ہے تو اس میں مرنے والے کے والد کو تو حصہ جانا ہی نہیں ہے اگر مان لو جو مرنے والا شخص ہے نہ اس کی والد کو جائے گا نہ والدہ کو جائے گا جبکہ اولاد کی گیس میں والد کا بھی سکسٹین پوائنٹ سکسیون ہے ماں کا بھی سکسٹین پوائنٹ سکسیون ہے تو وہ محروم رہ جائیں گے تو اس لئے وہاں پر ویل لکھنا ضروری ہے یہ انگلینڈ میں بھی لکھنا ضروری ہے امریکہ میں بھی کناڈا میں بھی چونکہ وہاں پر اپنے اپنے لوگ کے ایکورڈنگ چل رہا ہے جہاں مسلم ملک ہے وہاں تو چلنا ہی اس کے ایکورڈنگ جے وہاں پر یہ ایکسٹا بھی نہیں ہے بھی گھر میں ایک پیسہ رکھا تھا کس کون سی سرکار کو معلوم تھا کہ والے صاحب جو دسلاک روپے چھڑکے گئے گھرمی رکھا تھا نا وہی میرا ڈاؤٹ تھا کہ مطلب اگر وارسین اکارڈنگ ٹو شریعہ جانا چاہے تو بھی وہ گورنمنٹ انوال ہوتی ہے جو شخص مارا اس کی ایک فیکٹری ہے اور اس کا سارا گورنمنٹ کے پاس ہے اس کی مرنے کے بعد اس کی پروپرٹی سرکار کے ایک وارڈی ہونی ہے چونکہ سرکار کی نظر میں وہاں ویل کر دی جائے اور یہ یہاں پہ بھی بیٹھا رہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے چونکہ آپ اس کو پریزرگ کر رہے ہیں ان شیئرز کو جو کہ ہیں اور اس میں آپ نے یہ بھی ایک وارڈ کر دیا ہے کہ اگر میری ڈیتھ سے پہلے کسی وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو ویل انوالیڈ ہو گئی آئی ویل رائٹ اگین آئی اپ دی پرمیشن تو پھر یہاں ایسا ہونہ ہی نہیں ہے تو آپ دوبارہ سلک دیجئے اس کو صحیح بات سلحال انڈیا کے لیے بھی یہ بہت کام کی چیز ہے نہیں کام کی چیز ہے اس پہ دیکھیں آپ جب لوگ سیکھیں گے سیکھنے کے بعد جب پندھرہ بیس لوگ کسی سکولر کو کسی افتہ کو دارالکزا کو یہ بھیجیں گے کہ بھئی میرا جو تھا میرے بھائی نے لے لیا میرا تھا میری بہن نے لے لیا میرا تھا میرے ہزبنڈ نے لے لیا تو اس کیس میں پھر وہاں پہ کمیٹی بیٹھیں گی پھر سوچیں گی کہ اس کے اوپر کوئی پلیٹ فرم بنایا جائے جب کوشن ہی جنرلیٹ نہیں ہوتے تو پھر رولز تو بنے گا نہیں نا کوئی پھر رول آئے گا کہ پھر رولز کچھ نہ کچھ بنایا جاسے ادھروائیس تو اسکولر سے اگر آپ پوچھیں گے ابھی تو وہ یہ کہیں گے کہ بھی اپنے واری سین کے لیے ہم کوئی وصیت نہیں کر سکتے ایک حدیث ہے اس کو آپ کوٹ کر دیں گے کہ واری سین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے بھئی وہ جو واری سین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے وہ وصیت تو ون تھڑ والی ہے سننا رہا ہے پلوں کو واری سین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے ون تھڑ والی وصیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو ون تھڑ بھی کر جا رہے ہو اور وہ پھر دوبارہ سے اور لے رہا ہے یہ جو ہم وصیت کر رہے ہیں یہ پریزرویشن آف دی انہریٹنس شیئر ہے آفٹر مائی ڈیتھ کہ میرے اس سے محفوظ رہے میری بیٹی کو بھی ملے میرے بیٹے کو ہی ملے میری ماں اور باپ کو ہی ملے یہ اس لیے ہے اس کا اس سے ٹکراؤ میرے اکورڈنگ تو نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ جزاکاللہ اسلام علیکم